ووٹ دینیس سے انکار جرم بن گیا ملتان کے نواہی علاقہ جلال پر پیر والا میں ووٹ سے انکار پر چار بھائیوں پر مبینہ تشدد کیا گیا تشدد مبینہ طور پر نون لیگ کی امید وار نغمہ مشتاق کے حامیوں نے کیا متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان نے چاکو اور کلہاری سے وار کیا ہے اور لڑکوں کے باپ کا کہنا ہے کہ پولس تعاون نہیں کر رہی متاثرین نے انصاف کی اپیل کی ہے مزید دیٹیلز کا ہیں جانیں گے ہمارے نیوز ریپورٹر عمران ارشد سے عمران ارشد یہ پورا واقعہ کس طرح سے پیش آیا معاملہ ہے کیا جی پرکل نبیہ چونکہ پیاسی موسم ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں ووٹ مانگنے کے اوپر بھی جو ہمیں لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں یہ پی پی دو سو تیس کا علاقہ ہے جہاں پہ عمران کامران وسیم اور رفان چار بھائی تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ نغمہ مشتاک لانگ جو اسی الکی پی پی دو سو تیس سے ایم پی کی امیدوار ہے نون لیگ کی طرف سے تو انہوں نے ووٹ مانگے جس کی وجہ سے یہ اس برادری تھائیم برادری سے تعلق رکھنے والے یہ چاروں بھائیوں نے اور والد نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا جس کے بعد نغمہ مشتاک لانگ نے جو ہے ان کے ان کے مطابق انہوں نے اپنے گھنڈے بیچے اور پکیدہ چاکوں سے چھوڑیوں سے وار کر کے ان کو زخمی کر دیا جس میں سے دو بھائی جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں نشتر ہاؤسپٹل کے اندر موجود ہیں اور باقی جو باقی ان کے اہلے خانہ ہے وہ اس وقت جلال پور تھانہ کے اندر موجود ہیں اور بقیدہ کاروائی کے لیے انہوں نے تھانے میں اپلیکیشن دیئے لیکن پولیس سے الکاروں کا اور مطلقہ تھانے کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مکمل کاروائی نہیں ہو جاتی اور میڈیکل کی رپورٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کٹی جائے گی جس کی وجہ سے یہ تمام بھائی جو ہے وہ میڈیکل کے حصول کے لیے نشتر ہاؤسپٹل کے اندر موجود ہیں اور باقی اہلے خانہ سانہ جلال پور کے اندر موجود ہیں تاکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جلد از جلد انصاف رام کیا جائے اور جو جن بندوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے بہت شکریہ آپ کا امروان ارشب